سینٹ الیکشن کی ووٹنگ شروع ہے لیکن پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گلانی نے جیت کا دعویٰ کر دیا خیڈ لائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق سینٹ انتخابات دوہزار اکیس کے انتخابی عمل کا آغاز ہو چکا ہے جس کے لیے قومی اور صوبائی اسمیلیہ پولنگ اسٹیشن میں تبدیل ہو چکی ہیں اسلام آباد کی جنرل سیٹ پر پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار اور سابق وزیر آزم پاکستان یوسف رضا گلانی حکومتی رکن عبدالخافیز شیخ کے مدد مقابل ہے دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے یوسف رضا گلانی نے بھی قومی اسمیلی میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا نمائندگان نے ان پر سوالات کی بچھاڑ کر دی تاہم یوسف رضا گلانی نے جواب دینے سے گریز کیا صحافی نے سوال کیا کہ آپ آج کے الیکشن جیت جائیں گے کہ آج سابق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں جبکہ دوسری جانب سابق وزیر آزم اور رہنما مسلم لگنون شاہد حکان عباسی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے 110 فیصد امکانات زیادہ ہیں